ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اسلم اپنے دو بچوں کے ساتھ ایک پرانی سی بستی میں گھر خرید لیتا ہے لیکن پہلے ہی دن اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے وہ اور اس کے بچے کافی ڈرے اور سہمے ہوئے رہنے لگتے ہیں ایک دن اس کی بیٹی کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے اور وہ اچانک سے بے ہوش ہو جاتی ہے لیکن اسے کچھ نظر نہیں آتا پھر ایک دن چڑیل اس کے بیٹے کے سامنے آ جاتی ہے بیٹا اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کچھ ایسا کرتی ہے کہ وہ بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے پھر باپ اور بچوں کی اس موضوع پر کافی تفصیل سے بات ہوتی ہے اور وہ آپس میں تیہ کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہی پڑے گا نہیں تو بہت دیر ہو جائے گی پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیوں نہ اس گھر سے باہر جا کر کسی سے ملا جائے اور اس بارے میں بات کی جائے اور اس بات پر وہ تینوں راضی ہو جاتے ہیں اپنے گھر سے باہر نکلتے ہی ہیں کہ اسے ایک سفید لباس میں نوجوان دکھائی دیتا ہے وہ اسے سارا ماجرہ سناتے ہیں اور وہ نوجوان ان سے ایک ہی بات کہتا ہے دیکھو میاں میں حافظ قرآن ہوں اور میں تمہیں اس کا بہترین علاج بتاتا ہوں چڑیل جن بھوت ہر جگہ پائے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کا شکار بن جائیں اللہ سے بڑا اور مہربان کوئی بھی نہیں ہے اگر آپ اللہ کا نام لیتے ہیں تو جن بھوت اور جتنی بھی شیطانی طاقتیں ہیں وہ آپ پر کبھی بھی حملہ نہیں کر سکتی بہتر ہے کہ اپنے اللہ کو یاد کیا کرو اور اپنے گھر میں زیادہ سے زیادہ آیتل گرسی کی تلاوت کیا کرو پھر جن بھوت چڑیل اور جتنی بھی شیطانی طاقتیں ہیں وہ تم پر کبھی بھی حملہ آور نہیں ہوں گی اور نہ ہی تمہیں کبھی نقصان پہنچا سکیں گی اب اسلم کا دل کافی مطمئن ہو چکا تھا جب وہ چڑیل ان تینوں کے سامنے آئی تو وہ تینوں گھبرائے نہیں بلکہ تینوں نے ایک ساتھ تلاوت کرنا شروع کر دی جو کہ آیتل گرسی کی تلاوت تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا إله إلا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لہو ما في السماوات وما في الأرض من دا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحیطون بشئ من علمه إلا بما شاء وسع کرسیهم السماوات والأرض ولا يعودو حفظو ما وهو العلی لغو یہ سن کر چڑیل زمین پر گر جاتی ہے اور دوبارہ کبھی بھی نظر نہیں آتی